نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں زی نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ میمان سا ملک ہم خبر جو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس سے سرکار اور سسٹم کا سر شرم سے جھوک جانا چاہیے یہ خبر مدھے پردیش کے گولیر کی ہے گولیر مادھو نیترہین آشرم کے نو لوگ 48 گھنٹے سے بھوکے ہیں آشرم میں کھانا بنانے والا گیس سلنڈر نہیں ہے جس کی وجہ سے کھانا نہیں مل رہا ہے وہاں موجود دیویانگوں کا کہنا ہے کہ ادھکاریوں نے ان سے کہا ہے کہ ان کے پاس فنڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے گیس سلنڈر نہیں آ پائے گا دیویانگوں کا آروپ ہے کہ جب ادھکاریوں سے انہوں نے سوال کیا تو انہیں جانور کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ ہسٹل سے چلے جائیں مادھو نیترہین آشرم سے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں شیریندر سنگھ کی ایرپورٹ ہم اس پر موجود ہیں جہاں سی روڈ کے مادھو آشرم میں یہاں جو کل ہم جب لوگ آئیتے تو پتہ چلا تھا کہ یہاں بچے ہیں ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے اور کھانے نہ ملنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر گیس سلنڈر کھتم ہو گیا یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہسٹل ہے یہاں پر یہ بچے رہتے ہیں اور یہاں لگ بگ بتا رہا ہے کہ ستر سے ادھک بچے درج ہیں اور جو پرائیمری سے لے کر ہائی ری جو کسین تک پرابت کرتے ہیں لیکن ابھی چکی گرمیوں کی چھٹیاں چل رہے ہیں اس لیے کہ یہاں نو بچے رہ گئے ہیں اور یہ بچے یہ بتا رہے ہیں کہ کل صبح سے ان کو کھانے نہیں ملائے اور ابھی بھی یہ لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں دھوپ میں اور مون روپ سے بروت پرگٹ کر رہے ہیں اور پردیس کے مکیاں سے یہ گوہار لگا رہے ہیں کہ ماما ہماری بھی سلو ہم کو کھانے کو بھوجن دو 48 گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ جو چھات رہے ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو آپ بتائیں بیروال جی کی کیا کچھ پریسانی ہے کیوں آپ کو بھوجن نہیں مل پایا سر کل سے لے کہ ابھی تک ہم بھوکے رہ رہے ہیں ابھی تک ہمیں کچھ کانا ملانی ہے ہمیں آگے ملنے کی کوئی سمبھاونا لگ رہی ہے جبکہ کل ہمارے یہاں کے سماجک نیا بیواکی جو اندارتر ہیں بے کل یہاں پر آئے تھے انہوں نے کہا تم اپنے گھر چلے جاؤ جبکہ ہمارے پیپر چل رہے ہیں اور یہ گھر چلے جاؤ ہمارے پاہ کوئی بھی پیسہ نہیں ہے اور ہم تمہارے کوئی کہہ نہیں سکتے اور تم جانور ہو تم کوئی انسان نہیں ہو اس پرکار سے یہاں پر پڑے ہوئے